موسیقی سرکار کو اس بات کے لیے بندھائی دینا چاہتی ہوں کی شہری وکاس کی جو ادھارڑا ہے سرکار کی وہ اسمارٹ سیٹی کے مادھیم سے پوری ہو رہی ہے سو شہروں کا نام اسمارٹ سیٹی میں دیا گیا ہے وہ کس لکش تک پورا ہو جائے گا سو شہروں کا اسمارٹ سیٹی میں ہم انہیں کب تک تبدیل کر پائیں گے جن شہروں کو اسمارٹ سیٹی میں تبدیل کر رہے ہیں کیا ان کے لیے ہمارے پاس میں کوئی پروسکار کی اوشنا ہے دو لاکھ کروڑ سے زیادہ اس پہ خرچہ ہے صرف سات پرسنٹ ابھی تک یوٹیلائز ہوا ہے تو سنا آپ نے جس سنسد میں ہاں سمارٹ سیٹی پر بڑے اعلان ہو رہے تھے آج وہ دلی جوگ گئی لیکن ماننی انسانسد اور منتری جی کی باتوں میں کوئی کمی نہیں تھی آگے بڑھتے ہیں اگر آپ دلی انسی آر میں رہتے ہیں تو بھیشن گرمی جھیلنے کے لیے تیار رہیے لیکن بھگوان سے یہ مت کہیے کہ بارش ہو کیونکہ دلی دو گھنٹے کی بھی بارش پرداشت نہیں کر سکتے آج صبح صرف دو گھنٹے کی بارش ہو دلی انسی آر کے کئی علاقے ڈوب گئے سڑک پر گھنٹوں جام لگ گیا حالات سب سے زیادہ خراب دلی سے نویڈا اور نویڈا سے دلی آنے جانے والے علاقوں میرا آج صبح سات بجے سے دن کے بارہ بجے تک دلی اور انسی آر ایسے ہی بھیگتے رہے بھاگتے رہے رنگتے رہے اور اپنی قسمت پر روتے رہے سوچئے کہ وہ دیش جو 21 سدی میں وشف گروہ بننا چاہتا ہے اس دیش کی راجتھانی دو گھنٹے کی بارش میں ڈوب جاتی ہے اور ہم خواب وشف گروہ بننے کا دیکھتے ہیں یہ دلی کے پاس نویڈا کی تصویر ہے نویڈا کو گریٹر نویڈا سے جوڑنے والے ایکسپریس وے پر بھی امبیٹ کر پارک کے پاس پانی بھر گیا جس سے دلی اور نویڈا کو جوڑنے والے ڈین ڈی فلائیوے پر جام لگیا نویڈا کی سیکٹر 12 میں گھر کے اندر پانی گز گیا پورے سیکٹر 12 میں جس بھی بلوک میں آپ چلے جائیں گے وہاں اسی طریقے کے حالات آپ کو نظر آئیں گے فیلحال H بلوک ہے اور یہاں آپ دیکھئے کیسے پورا جو بلوک ہے یہ پورا جو سیکٹر ہے وہ پانی کے طلاب میں تبدیل ہو گیا ہے لوگ پریشان ہیں حیران ہیں اور ان کے گھروں تک میں پانی چلا گیا ہے گریٹر نویڈا ویسٹ میں بھاری بارش کے بعد کئی جگہ پانی بھرا گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گریٹر نویڈا کے سیکٹر 120 کی ایک سوسائٹی کے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا ڈلی میں بارش نے پوروی ڈلی کو سب سے زیادہ پریشان کیا منڈاولی، لکشمی نگر، میور بیہار اور غازی پور سمیت کئی علاقوں میں لوگوں کو جل جماب اور جام سے گھنٹوں لڑنا پڑا گریٹر کیلاش میٹرو سٹیشن کا حال بھی بھاری بارش میں بیزار ہو گیا گروگرام میں بھی بھاری بارش ہوئی سڑکوں پر دو دو فیٹ پانی جمع ہو گیا جل جماب کی وجہ سے کئی علاقوں میں جام لگ گیا سڑک ہے یہ مین روڈ ہے یہاں سے لوگ منڈاولی سے نیرمان بھیہار میٹرو سٹیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں کی حالات کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو جانے میں دکت ہو رہی ہے دلی بالوں کے لیے ٹریلر مات رہے کیونکہ موسم ببھاگ کے مطابق آنے والے دنوں میں دلی انسی آگ میں بھاری بارش جاری رہے گی تو ایسے میں دلی بارش کا مقابلہ کیسے کرے گی نیرج گوڑ اور یشسفکہ ملہترہ کے ساتھ قویتہ شرما زی میڈیا فلم زلہ غازی آباد میں ایک ڈائلوگ تھا ذرا بچ کے رہنا یہ گازی آباد اور آج کی بارش نے گازی آباد میں رہنے والے لوگوں کو یہ ڈائلوگ یاد کرا دی لٹرلی کیونکہ غازی آباد میں بارش کی وجہ سے زمین دھس گئی 64 پریواروں کو گھر کھالی کرنا پڑا اندرہ پورم میں تو بارش کے پانی میں کرن پھیلنے کی وجہ سے ایک شخص کی موت بھی ہو گئی سڑکے تالا بن گئی فلائی وے سویمنگ پول بن گیا کولونیوں کے پاس ندیا بن گئیں لوگوں کو گھر کھالی کرنا پڑ گیا دو گھنٹے کی بارش میں یہاں سب کچھ ہو گیا برباد کیونکہ یہ ہے زلہ غازی آباد یہ غازی آباد کے پوش علاقے واسندھرہ کے وارتہ لوگ سوسائٹی کے باہر کی تصویریں ہیں بھاری بارش کی وجہ سے سڑک دھس گئی ہے سڑک دھسنے سے 60 فیٹ گہرا گھنٹھا ہو گیا ہے غازی آباد کے اس علاقے میں ہم ہیں وارتہ لوگ سوسائٹی جہاں پر تیز بارش کی وجہ سے پوری سڑک دھس گئی ہے اور اس وجہ سے سڑک کے پاس موجود سوسائٹیز میں سے 64 مکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے اب یہ دوسری تصویر دیکھئے یہ اندرہ پورم کی ہے یہاں بارش کی وجہ سے بجلی کا تار گر گیا جس سے کرنٹ کی چپیٹ میں آ کر 32 سال کے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے مرتک شخص اپنی بیٹی کو لے کر سکول جا رہا تھا بھاری بارش کی وجہ سے دلی اور غازی آباد کو جڑنے والے ایلیویٹڈ روٹ پر دو فیٹ پانی جم گیا اندرہ پورم ٹاپو میں تبدیل ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے شہر بنا رہے ہیں جو دو گھنٹے کی بارش بھی نہیں جھیل پا رہے ہیں کیا ہمارے نیتا اور پرشاسنے کا دھکاری اپنی ناکامیوں کے ذمہ داری لیں گے یا پھر بارش ختم ہوتے ہی یہ مدہ بھی ختم ہو جائے گا غازی آباد سے نیراج گوڑ کے ساتھ قویتہ شرما زی میڈیا